ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو سب سے پہلے تو ذرا اکسپرین کر دیجئے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ذلحج ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور پھر قربانی کی حوالے سے بھی اس کی کیا فضیلت ہے اور کیا لبازمات ہیں اس مہینے کو لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد و حسدی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم ابراہم بھئی اصل میں یہ مبارک مہینہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ان قربانیوں کی یاد کو تازہ کرواتا ہے جو انہوں نے اپنے لختے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکمت زبا کیا مجھے آپ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے انہوں نے اپنے لختے جگر جس کا نام ہی روئی ہوئی دعاوں کا نتیجہ اسماعیل انہوں نے اپنے اس لختے جگر کو زبا کر دیا مجھے آپ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ کم از کم ہم اپنے جذبات کو تو زبا کرنے والے بن جائیں اس مماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس عشرہ جلحجہ کی ان دس دنوں کی اس دس راتوں کی بڑی فضیلت قرآن و حدیث میں ملتی ہے اسپیشلی جو راتیں ہیں ان دس راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی گئے یہ مبارک راتیں ہیں اور یہ بڑا مبارک عشرہ ہے اس میں ایک دن کا روزہ ایک سال کی روزوں کے بقدر اس کا سواب ہے اور خاص طور پر یہ جو اس کا نعوز الحجہ کا جو روزہ ہے وہ دو سال کے روزوں کا یا دو سال کے جناہوں کے کفارے کا جو پچھلا سال گزر گیا اور جو آنے والا اس کا بھی اس لیے بڑا مبارک یہ مہینہ بھی ہے مبارک یہ عشرہ بھی ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے مبارک اور خلیل نبی کو جو نوازہ وہ بھی اس مہینے کے اندر اپنی نسبتیں اپنی وہ مبارک ان کو جو درجات کی بلندی سال کے کسی عشرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور اتنی بڑی قربانی جیسے میں نے شروع میں ارز کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے خواب کا تذکرہ کیا کہہ میرے بچے مجھے حکم ہے کہ تجھے زبا کرو یا ابو نی اینی اراف المنام انی ازباہو کفن ذلما جیسے بچہ لاد کرتا ہے اس طریقے سے لاد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اے ابا جان جو اللہ کا حکم ہے آپ پورا کیجئے ضرور پورا کیجئے روایہ تو ملتا ہے کہ بچے کا اور باپ ایک مقالمہ ہوا جس نے زمین و آسمان کو رولا دیا بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ کو چھوڑوں گا آپ سے بہتر مجھے اللہ ملے گا اس دنیا کو چھوڑوں گا اس سے بہتر مجھے آخرت ملے گی لیکن جب ماں کا تذکرہ آیا تو دل برداشتہ ہو گئے سبر کا بیمانہ نبریز ہوتے ہوئے کہا ابا جان ایک کام کیجئے گانکوں میں آنسو اور ہوتے ہو کہا کہ اب ایک کام کیجئے گا کہ آپ مجھے اپنی کمیس میں دفن کیجئے گا اور اپنی کمیس اتاہ دی یہ میری کمیس میری ماں کو دے دیجئے گا جب جب میری یاد ستائے گی میری ماں میری کمیس کو دیکھے دل کو تسلی دے لیا کرے گی اور جب بالوں سے یوں پکڑ کر اور ادھر بڑا باپ اتنا بڑا امتحان اتنی بڑی ازمیش کہ ادھر سے پکڑ کر جب چھوڑی چلانا شروع کی تو یہ وہ وقت تھا کہ زمین بھی رو پڑی ساتوں زمینیں بھی ساتوں آسمان بھی کہ اتنا بڑا امتحان سب کچھ قربان کر دی کم از کم ہم اپنے جذبات جذبات کی قربانی کریں مرانا صاحب جس طرح سے ہم اس مہینے کے حوالے سے اس ماہ کے حوالے سے بات کریں اور اسی قربانی کرنے کی بھی بہت چارے لوازمات ہیں جو لوگ قربانی ریزہ سر انجام دیتے ہیں ان کے لیے بھی بہت چارے اقامات ہیں اور قربانی کے جانروں کو لے کر بھی بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ اس کے حوالے سے نمود و نمائش کا ایک سلسلہ نہیں ہونا چاہیے تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا جی میری بہن بزارج یہ ہے کہ نمود و نمائش جس چیز میں بھی آ جاتی ہے اس کی وہ برکات وہ سمرات سے انسان محروم ہو جاتا ہے اور اس لیے قرآن پر کی آیت ہے کہ نہ تو تمہارا گوشت ہمیں پہنچتا ہے نہ تمہارا یہ جو خون زبا کیے جا رہا یہ پہنچتا ہے ہمارے ہاں تو تمہارے اندر پر زبا کہا ہے کہ تمہارا جذبہ کیا ہے خالی جانور پر چھوڑی نہیں چلانی بلکہ اپنی خواہشات پر بھی چھوڑی چلانی ہے اگر جانور زبا کرتے ہو بھی بیج میں خواہشات کو لے آئے پھر قربانی کہے کی اس لیے قرآن پر کہتا ہے انہ صلاتی و نسوکی و مخیائی و مماتی للہ رب العالمین میرا جینا مرنا میری قربانی میرا نماز روزہ میرا سب کچھ ایک اللہ کے لیے ہے جب اللہ کے لیے ہے پھر نمود و نمائش اچھا مولادا ایک تو یہ کہ یہ کچھ لواز بات ہوتے ہیں کہ قربانی کرنے والا بال ناخن وغیرہ نہ کٹے اور اس کے بارے میں کچھ روایات موجود ہیں کہ بہت زیادہ سواب ہے اس کا ذرا تھوڑا اس سوال سے بتا دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو کہ نمود و نمائش کا ذکر کر رہے ہیں وہیں پہ کچھ لوگ کی مجبوری بھی ہے وہ لوگ قربانی نہیں کر سکتے لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایک سوشل سیمبل کے طور پر ان کو قربانی کرنا پڑتی ہے یا حصہ ڈالنا پڑتا ہے بہت سارے لوگ بہت مجبور ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں تو بسیکلی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کونسپٹ کیا ہے کون سا شخص میں ہر بندہ حج پہ نہیں پہنچ سکتا چونکہ وہاں جگہ بھی ایک محدود ہے نامات بھی محدود ہیں تو حجی کو جب احرام باندھ لے تو اس کو حکم یہ ہے کہ وہ نہ ناخن کٹے گا نہ بال کٹے گا تو رب احمد پہ قربان جائیں جو نہیں جا رہے ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی بال اور ناخن نہ کٹے تاکہ آپ کی مشابت بھی خجاجے کرام بسے اور دوسری بات یہ مستحب عمل ہے اس کو پسند کیا گیا اگر کوئی کار لیتا ہے تو گناہ دار نہیں ہوگا لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ نہ ہم ناخن کٹے نہ بال کٹے نمبر ایک پر دو جو آپ نے فرمایا کہ پرمانی کس کے ذمہ ہیں نئے لوگ مجبوراں کر رہے ہوتے ہیں پوری شریعت نے کسی کے اوپر نہیں ڈالی اللہ نے کسی پر بوجھ نہیں پیدا بلکہ ایک بقیادہ حساب بنایا گیا جیسے پاکستان میں ٹیکس کا نظام یا پوری دنیا میں ایک سسٹم ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ صالح نے زکاة کا معاملہ ہو صدقات کا ہو قربانی کا ہو پورا ایک نصاب ایک ترتیب دی ہے ٹیک ہے اور جنوں میں ایک آدمی کروڑوں روپے خرچ کرتا اس کو کم اجر ملے گا اور جو آدمی ایک قربانی کرتا اس کو زیادہ اجر ملے گا اس لیے قربانی جس کے ذمہ زکاة فرض ہے صحیح بھی نصاب نہیں ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ یا تو بکرا پورا زبا کرے کم کم رائیڈ مولانا ٹھیک ہے علامہ بہت شکریہ انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی چونکہ بھی زلحج کا آغاز ہوا چاہتا ہے تو ہم کو دیں گے اس پہ ہم ایک نشست اور بھی رکھے ہوں ڈیٹیل میں بات ہوئے علامہ عمران بشیر صاحب ہمیں قربانی کے حوالے سے اور زلحج کے فضائل کی حوالے سے آگاہ کر رہے تھے بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو